سنٹر بینک آف انڈیا کا نیٹ بینکنگ سالانی کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو آپ کا برانچ ہے سنٹر بینک آپ کو برانچ میں جانا ہوگا برانچ میں جا کے آپ کو وہاں پر ایک فارم ملے گا اور فارم بھرکے وہاں جما کرنا ہوگا برانچ میں تو وہاں سے آپ کا نیٹ بینکنگ ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کھل سے اپنا اس کا لاؤگن پاس ورٹ اور ٹرانیکشن پاس ورٹ سیٹ کرنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں کہ آپ سنٹر رنگ آف انڈیا کا نیٹ بینکنگ کے لیے لاغن پاسوارٹ اور ٹرانڈیکشن پاسوارٹ یا یوچر ایڈی کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اچھا لگے ویڈیو تب ہی ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ایک چیز اور فرنڈ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ میں step by step detail میں سب چیز بتاؤں گا ویڈیو پورا جرور دیکھئے گا اور میں یہ سارا پروسس آپ کو اپنے لائپ ٹاپ میں کر کے دکھاؤں گا آپ چاہیں تو اسے اپنے موبائل میں بھی سیم اسی طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سرکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ موبائل یوز کر رہے ہو یا لائپ ٹاپ یوز کر رہے ہو جو بھی آپ کا براؤجر ہے آپ کو براؤجر کھول لینا ہے اور آپ کو گوگل میں یہاں پر ٹائپ کرنا ہے چنٹرل بینک نیٹ بینکنگ چنٹرل بینک نیٹ بینکنگ آپ کو یہ سرچ کر لینا ہے یہاں پر بہت سارا لنک آ جائے گا سب سے اوپر ویڈا لنک ہے اسے ہم کھولتے ہیں یہ سنٹرل بینک آف انڈیا کا جو ویب پیج ہے وہ کھول گیا ہے لیکن یہ پرانا سائٹ ہے آپ ہی سنٹرل بینک آف انڈیا نے ایک نیا انٹرفیس کے ساتھ نیا نیٹ بینکنگ کا ویب سائٹ ٹیار کیا ہے ہم اس سے دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنا لاغ ان پاس ورڈ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو یہ پرانا ویب سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس سے بھی پورا پروسس اسی طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اوپسن ہے آن لائن پاس ورڈ کا آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا یہاں پہ آپ کو safe number type کرنا ہے اور یہاں KYC یا David Card کا ڈال کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ سارا پروسس میں آپ کو نیا ویب سائٹ سے کر کے دکھاتا ہوں آپ اس سے بھی آگے بڑھ کے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اسے ہم ابھی کے لئے بند کر دیتے ہیں اور ہم نیا پیج پہ چلتے ہیں یہ پیج میں نے کھولا تھا اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ نیا پیج ہے میں یہ سارا لنک آپ کو description box میں بھی دے دوں گا آپ چاہیں تو وہاں سے direct بھی جا سکتے ہیں ہمیں اسے کھول لیتے ہیں اگر آپ کو یہ لنک کھوزنے میں اگر problem ہو رہا ہے تو آپ direct central bank کا جو official site ہے centralbankofindia.co.in آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو digital banking کے اندر internet banking کا option ملے گا یہاں سے بھی آپ direct اس page پہ جا سکتے ہیں یہ ہمارا page کھول رہا ہے کیونکہ یہ نیا interface سے بہت اچھا central bank نے دیار کیا ہے تھوڑا لیٹ لگتا ہے کھولنے میں but page بہت اچھا اور user friendly ہے دیکھیں یہ ہمارا page کھول گیا ہے یہاں سے آپ چاہیں تو switch to old site جو میں نے page ابھی کھولا تھا آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں پرانے site پہ بھی جا سکتے ہیں نہیں تو ہمیں یہاں پہ login کرنا ہے personal banking جو ہمارا saving account کے لیے اگر ہمارا net banking ہے تو personal banking ہوتا ہے اور اگر cd account بغیرے کے لیے ہے تو یہاں right side میں corporate banking کے لیے ہوتا ہے ہم یہ سارا چیز personal banking کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں login میں جانا ہے login کرنے کے لیے login میں ہم click کریں گے یہاں پہ ہمارا user id password اور capture بغیرے ڈال کے proceed کرنا ہے ہمارے پاس تو بھی password نہیں ہے یہاں نیچے میں ایک option ہے دیکھیں online password generation جیسے پرانا website میں تھا اس طرح اس میں بھی ہے online password generation ہمیں اس میں جانا ہے اگر آپ کے پاس cf نہیں ہے تو آپ gate cf میں جا سکتے ہیں gate cf میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو account number دینا پڑے گا آپ کے mobile number میں ایک otp آئے گا otp ڈالیں گے تو آپ کو cf number بتا دے گا اگر آپ کو cf number جاننے میں کوئی problem ہے تو اوپر آئے button میں ایک ویڈیو ہے وہ میرا دیکھ سکتے ہیں آپ cf number پتا چل جا گا ویسے آپ بران سے بھی cf لے سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کے passbook میں بھی cf number print ہوتا ہے ہم یہاں ابھی online password میں چلتے ہیں online password generation میں ہم نے click کر دیا یہاں پہ آپ cf number ڈالنا ہے اور نیچے سکتے ہیں یا آپ یہاں سے kyc اور account number یہ دیکھے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنا cf number ڈال دینا ہے ہم نے اپنا cf number ڈال دیا ہے اب ہم answer security question میں چلتے ہیں یہاں سے آپ security question ایک چوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے answer دے کے submit کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ david card کوئی اس تینوں میں سے کوئی آپ کو چوز کر کے آگے بڑھ نا ہے ڈال آگے ڈیویڈ 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 یہاں پہ month اور year پورا جسے اگر date of birth 1990 ہے تو 1990 اس طرح سے ڈال ہے پورا آپ کو ڈال کے یہاں س submit کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو KYC plus account number میں دیکھنا ہے اور یہاں سے س submit کرنا ہے آپ کو ان میں سے کوئی ایک ہی چوز کرنا آپ کو ان میں سے کوئی ایک ہی چوز کرنا اس س سے میں آپ کو پورا کر دکھاتا ہوں آپ کو جس سے بھی کر سکتے ہیں اور پورا process لگ بھگ سیم ہی رہے گا کہ ویسے plus account number میں click کر دیا ہے اب select ID آرہا ہے आप یہاں پہ آرہا ہے کہ آپ کو mobile number ڈالنا ہے اوپر میں آپ دیا ہوا ہے نیچے آپ mobile number ڈالنا ہے ایک چیز آپ کو بہت دھیان سے ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ آپ country code بھی ڈالنا ہے 9-1 اس کے بعد mobile number پورے ڈالنا ہے پہ 9-1 add ڈالنا ہے ڈالنا ڈالنا ہے جو mobile number ڈالنا ہے 9-1 ہم نے ڈال دی اس پہ ہم 10 ڈال 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 کے بعد generate OTP پہ ہم click کریں گے یہاں ہمارا ایک message آیا ہے آپ کے mobile number پہ ایک OTP آئے گا اور OTP آپ اسے بول سکتے ہیں یا پھر log password بول سکتے ہیں ایک بار login کرنے کے لئے password ہوتا ہے اپ کو اپنا message خور لینا ہے اور اپ پہ دیکھ لینا ہے آپ کے message میں لکھا ہوا لکھا ہو آگا آپ اسی page کو تھوڑا سا نیچے کریں گے آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے to change your password complete the following login otp received یہاں پہ آپ کو message میں otp ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ new login password آپ password بنانا ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں اور وہ password آپ کو نیچے میں پھر سے ڈالنا ہے ٹھیک آپ password کیسا بنانا ہے اس اسے پورا پڑ سکتے ہیں میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں password 8 سے 50 character تک کا ہونا چاہیے 8 سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور otp received hova ہے یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتا ہے ساید 3 minute کے لیے رہتا ہے تو آپ کو process جلدی سے complete کرنا ہے جو password آپ بنائیں گے اس میں کچھ character کچھ number کچھ چھوٹا letter کچھ بڑا letter سب mix ہونا چاہیے چلیے چلتے ہیں اور پورا process پورا کرتے ہیں یہاں پہ otp received جیسے میں نے بولا جو آپ message میں آیا ہے otp وہ آپ کو otp ڈال na ہے اس کے بعد یہاں پہ password بنائے تو password آپ کو اس طرح سے جیسے میں نے بولا آپ strong password create کرنا ہے چلی ہم اپنا ڈالتے ہیں password جو password میں نے اوپر ڈالا وہ ہم کو یہاں پہ ڈال process پورا ہوگا ایک message آئے گا کہ آپ login password successfully change ہوگی آپ کے mobile number پہ ایک message آ جائے گا اس کے بعد آپ login password page پہ ہمارا آ جائے گا تو یہاں سے آپ login کر کے ایک بار پھر دیکھ لینا ہے ٹھیک یہاں پہ user id ڈالنا ہے ابھی تک ہمارا user id ہے ہمارا cf number ہم یہاں پہ سب سے اوپر اپنا cf number ڈالنے گے cf number ڈالنے کے بعد آپ پہ password ڈالنا ہے ابھی جو ہم نے password generate کیا نیا password جو ہم نے بنایا وہ نیا password آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ capture ڈالنا ہے یہ capture جو ہم یہاں پہ سو ہو رہا ہے وہ capture یہاں پہ دیکھ آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے proceed کریں گے ٹھیک proceed پہ ہم click first time یہاں پہ ایک otp مانگ رہا ہے ہم یہ otp ڈال دیں گے ہمارے message میں آیا ہوا ہے otp ڈال ڈال دیتے ہیں ہاں ہم proceed کر یہ ہمارا central bank of india login ہو گیا ہے ہم password login password successfully ہم generate کر لیا اور ہمارا login کا page کھل گیا ہے left side میں آپ دیکھ سکتے سارا option ہے account balance statement transfer جو بھی کر سکتے کچھ کچھ option ہے fast tech 15 gh online time deposit کھولنے وغیرہ وغیرہ بہت سار ہے اوپر میں بہت سار ہے option ہے آپ کا front page میں آپ کو account account details balance وغیرہ سو کر رہا ہے یہاں پہ آپ latest transaction آپ نے کیا ہے وہ سو کر رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا net banking کا page ہمارا کھل گیا ہے ایک چیز اور friend ہم نے login password generate کرنا ہمیں transaction password set کرنا ہوگا جب بھی آپ کوئی پیسہ transfer کریں گے تو آپ transaction password بھی ڈالنا ہوگا ہم ابھی یہ دیکھیں گے transaction password کیسے set کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اوپر میں یہاں دیکھنا ہے profile setting ہم کو اس میں جانا ہے یہاں پہ بہت سارا option ہے account setting میں آپ دیکھ سکتے ہیں preferred user id user id ابھی تک ہمارا cf number ہے آپ چاہیں تو user id بھی change کر سکتے ہیں ہم ایک بار اس میں چلتے ہیں friend میں دکھا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے لیکن آپ چاہیں تو اس easily change کر سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی cf number ہے اور نام ہے دیا ہوا ہے آپ یہاں رکھ سکتے ہیں وہ user id آپ پھر رکھ رکھ نا ہے log in password transaction password set کرنے کے بعد process پورا کریں اگر user id change کرنے من ہے تو यह سب ڈالنے کے بعد आप submit کر دینا ہے तो login password user id change ہو جائے user id change کرنے سے بھی ہمیشہ login کر سکتے है हम پھر profile setting میں چلتے है यह से हम उस मे गय था user id change करनے के लिए अगर आप कोई मन है तो आप change कर लिजिए गा हम यह पहला बार हम बना रहे है तो generate transaction password मे चलते है यहा पर हमारा भही कैसे हम बना सकते है यह प्रोसेस लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते है अगर पढ़ना चाहे तो हम नीचे चलते OTP सबसे इजी होता है OTP SMS मे क्लिक करेंगे और यहां से generate करेंगे तो हमारा mobile पर message आएगा OTP आएगा OTP हमें इंटर कर देना है प्रोसेस हमें जल्दी ही करना है कि OTP ज्यादा दे देंगे हमारा next page खुला है generate transaction password के हमें पासवर्ट जो बनाना है बहुत strong बनाना है कम से 8 से 50 लेटर बनाना है lower case अपर case character later सब मिला के बनाना है तो हम यहां नीचे चलते है यहां पर OTP फिर से receive हुआ है पेज में OTP हमें फिर से डालना है उसके बाद यहां पर new transaction password transaction password फिर से जो भी आपको रखने का मन है आपको खुद से रखना है जो मन है हम यहां पर जो पासवर्ड उपर हमने डाला वही पासवर्ड नीचे भी फिर से डालना है दोनों जगा पासवर्ड सेम पासवर्ड डालने के बाद हमें यहां से सब्मिट कर देना है हमें भी एक मेसेज आएगा और यहां पे मेसेज आ गया है कि हमने अपना पासवर्ड भी जेनरेट कर लिया इस तरह से हमने अपना लॉगिन पासवर्ड जेनरेट कर लिया अगर आप चाहें तो हमने उसका भी प्रोसेस बता दिया है आपको नहीं अगर चेंज करना चाहें तो आपका CIF नमर उजर आड़ी है ही डिफॉल्ट में तो इस तरह से आप सारा चेंज कर सकते हैं मतलब सारा चेंज कर सकते हैं और यह पूरा प्रोसेस हमने बता दिया आपको चेंज करने का आगे यह वीडियो चोकी बहुत लंबा हो जागा इसलिए मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसे चला सकते हैं नेट बैंकिंग चलाएंगे कैसे आप बेनिफिसरी आड़ करेंगे आपको फन ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे और बाखी सारा ओप्सर, अगर आपuc़ भूल गए तो कैसे आपको रिल सेट करना है तो अगर स्टेटमेंट ज्ञेरेट करना है आपको अकाउ। आप नेक्स वीडियो भी हमारा चेक कर सकते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए شیئر کریے اور ہمارے چینل بینکنگ بیٹس کو سبسکرائب کریے تھانکیو